بسم اللہ تعالی اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو خوراں ہی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو ضرور دبا دیں اس طرح آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے منسلک ہو جائیں گے اور ہماری دینی ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں گے اور ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہوگی اور ہاں اگر آپ جاری رہنے والا سواب چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں اس ویڈیو کو اسی وقت اپنے تمام متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں آپ کو صدقہ جائے گا سواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ اور میرے لئے صحت تندرستیر خیر و آجت کی دعا فرماتے رہیں تاکہ اس قسم کی دینی ویڈیو برابر آپ کے خدمت میں پیش کر دیں جزاکم اللہ اس ویڈیو میں طالب علم کو شیطان کے بہکانے کے متعلقار زکر وہ نہایت ہی توجہ کے ساتھ میں سنے سامعین شیطان کا لشکر شیطان کا گروہ ہر وقت اپنے مشن میں لگا رہتا ہے سرگردہ ہیں اور کسی خاص وقت میں شیطان کے روپ روپ اپنے کارنامے پیش کرتا ہے ایک بار شیطان کے گروہ کے لوگوں نے اپنے اپنے کارنامے کو جس طرح پیش کی جہاں پنا آج میان بیوی کے درمیان میں نے ایسا جھگڑا کر آیا کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی دوسرا بولا کہ میں نے دو خاندانوں دو گروپوں میں ایسا فساد برپا کر آیا کہ دونوں طرف سے درجن بھر آدمیوں کو گولی کا شکار بنوا دیا تیسری نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو ایک مرد کے ساتھ فرار کرا دیا ورز کے اپنے اپنی کاروائیاں سناتے رہے شیطان ہاں ہاں اچھا اچھا کہہ کر سر ہلاتا رہا شیطان کا ایک چلہ شرمندہ سے ایک طرف کھڑا تھا شیطان اس سے مخاطب ہو کر بولا تم بھی اپنی کاروائی سناو تم نے آج کیا کارنامہ انجام دیا اس نے بہت ہی دبے لہجے میں کہا کہ بادشاہ سلامت میں آج کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکا البتہ ایک چھوٹے سے ایک معصوم سے بچے کو میں نے کھیل میں لگا کر پڑھنے جانے سے روک دیا بس صرف میں یہ کارنامہ انجام دے پایا اتنا سننا تھا کہ شیطان مارے خوشی کے کودنے لگا اور اس شاگرد کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور بہت ہی شاباشی دی کہ تیرا کارنامہ تو ان سب سے بڑھ کر ہے یہ دیکھ کر دوسرے چیلوں کو بہت ناغواری ہوئی کہ ہم نے خاندان کے خاندان تباہ اور برباد کرا دیا ہمیں کوئی داد نہیں ہماری کوئی تعریف نہیں ہمیں کوئی شاباشی نہیں اور اس کا ایک معمولی کام پر ایک چھوٹے سے بچے کو پڑھنے جانے سے روک دیا اس کے اوپر اتنی شاباشی شیطان نے کہا کہ اس کے کارنامہ کی حقیقت سے میں واقف ہوں تم نہیں اور چلو میں تم سب کو اس کا تضربہ کراتا ہوں اس کے بعد ایک اسی سال کا نابی نابوہ ضعیف شبیدار چاہت تحجد اشراق چاشت اور عبابین گزار جو کہ رات میں محجد کے اندر عبادت میں مشغول تھا جا کر اس کو آواز دی کہ اے فلاں بارگاہ خداوندی میں تیری عبادت قبول ہو گئی اور اس قبولیت کے بدلے ہم تمہیں جیتے جی جنت کی سیر کرانا چاہتے ہیں دروازے کے باہر تمہارے لئے براہ کھڑا ہے سواری کھڑی ہے اس پر سوار ہو جائیے نابی نابھ پھولا نہ سمایا اور دروازے کے باہر آیا وہاں پر شیطان کی لائی ہوئی ایک گدھے موجود تھی اس کے اوپر نابی ناسوار ہو گیا وہ عابد سوار ہو گیا شیطان نے اس کو ادھر ادھر یہاں وہاں گھمایا اور غلازت بھرے پاوے پر لیجا کر چھوڑ دیا کہ دی جیے یہاں پر سیر کا مزہ لی جیے اور شیطان ماں اپنے گروہ کے لوگوں گے چلتا بنا اور ایک عالم کے آرامگاہ پر پہنچا اور عالم صاحب کو جگہ کر آواز لگائی کہ اے فلا خوشخبری ہو تمہیں کہ بارگاہ خداوندی میں تمہاری عبادت و ریاضت و دین کی خدمت قبول ہو گئی جنت و دوزق کی سیر کے لیے دروازے پر براق موجود ہے اس پر سوار ہو جائیے اور آسمانی سیر کا مزہ لیجئے سامین عالم صاحب نے برجشتہ کہا کہ یہ غیب آواز خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیطان مردود کی آواز ہے اس لیے کہ معراج تو صرف محبوب رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مخصوص تھی جو ہو چکی اور اب کسی کو معراج ہونے کا سوال ہی نہیں فورا شیطان نے پانسہ بدلا اور کہا کہ جا آج تیرا علم تیرے کام آیا اور میرے فریب سے تیرے علم نے تجھے بچا لیا عالم صاحب نے فورا نہیں فرمایا کہ شیطان مردود اب بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے خدا نے تیرے فریب سے مجھے بچا لیا اور یہ خیال کر کہ یہ برابر مقال میں بازی کرتا رہے گا پورا نہیں کہا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ جب لَا حَوْلَا قُوْلَا شَيْطان کے اوپر پڑا تو ماء لشکر وہاں سے فرار ہو گیا تب شیطان نے اپنی ذریعت سے اپنے گرہ کے لوگوں سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ ایک چھوٹے سے طالب علم کو بہکانا کتنا بڑا اور قارمت کام ہے سامعین ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے چاہیے اور علم دین حاصل کرنے کے حد لئے حد تل امکان کوشش کرنے چاہیے رب زلزلال ہمت توفیق عطا فرم اور ہماری علم کی اندر اضافة فرم آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین